پھر سے گھبرا جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے میں اپنا شریر محسوس نہیں کر پا رہی ہوں تو میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو جانے دو مجھے ورنہ میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھولوں گی تب ہی ڈکٹر یون پھر سے انہیں ڈی ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں اس کے بعد ان کا دماغ نکال کر پھر سے سیکیورٹی چیمبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اب ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کرونویٹ کمپونی نے جنگ ای کے دماغ کو ایک الیکٹرونک دماغ میں کوپی کر لیا ہے مطلب ان کا دماغ ابھی بھی زندہ ہے اور یہ مری نہیں ہے اس کے مطابق یہ لوگ جب بھی انہیں ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو یہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اور جب یہ لوگ ان کے دماغ کو دوسری بوڈی میں ڈال کر ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو جنگ ای کو لگتا ہے کہ وہ دوبارہ ہوش میں آگئی ہیں اور انہیں اب بھی درد اور تخلیف محسوس ہوتی ہے لیکن جیسے ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک روبوٹ کی بوڈی میں ہے تو یہ اس سچائی کو قبول نہیں کر پاتی اور یہی پر سائنٹ میں آ جاتی ہے جنگ ای کے لیے یہ سب ایک بھیانک سپنا ہے جس میں وہ جاگتی ہے اور پھر سے سو جاتی ہے اس کے بعد دکٹر یون اپنے ساتھی کو بتاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کی جان میری وجہ سے گئی ہے کیونکہ بچپن میں مجھے کینسر تھا اور میری ہی وجہ سے انہیں ہمیشہ جنگ کے لیے جانا پڑتا تھا تاکہ میرا علاج چلتا رہا ہے میں نے آخری بار انہیں اپنے آپریشن سے پہلے دیکھا تھا اس کے بعد ہم دیتے ہیں کہ سائنٹس پھر سے جنگ ای کے د کی وجہ سے تبھی یہاں پر روبوٹ بھی آ جاتے ہیں لیکن زخمی ہوتے ہوئے بھی جنگ ای ان سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے پر یہ زیادہ دیر تک نہیں لڑپاتی اور روبوٹ اس پر ہاوی ہو جاتے ہیں سائنٹس ڈیریکٹر کو بتاتے ہیں کہ جنگ ای کے لڑنے کا جذبہ اب ختم ہو چکا ہے وہ آگے نہیں لڑپائے گی پر تبھی اس کے دیماغ کا پچھلا حصہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ حصہ پہلے کبھی ایکٹیویٹ نہیں ہوا تھا یہ اس کی بیٹی کے خیال ہیں کیونک چلے جاتے ہیں اور اندر جاتے ہی پریسیڈنڈ ڈائریکٹر کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک اے آئی روبوٹ تھا پریسیڈنڈ ڈکٹر یون کو بتاتے ہیں کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اس لیے اب ہمیں جنگ ای پروجیکٹ بھی ختم کرنا ہوگا حالکہ ہماری کمپنی جنگ ای کے دیماغی اے آئی سے ہی اتنی بڑی ہو پائی ہے پر اب جنگ ختم ہو گئی ہے تو ہتھیاروں کی کس کو ضرورت ہے اس لیے اب جنگ ای کے اے آئی کا استعمال گھرے چلو روبوٹ بنانے میں کرو تمہارے پاس کل کا آخری دن ہے اس کے بعد بھی پروجیکٹ بند ہو جائے گا اس کے بعد یہ لوگ فوراں لیب آتے ہیں اور ایک بار پھر سے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر ہمیشہ کی طرح جنگ ای اسی جگہ پر مر جاتی ہے جس پر ڈائریکٹر کو بہت گصہ آنے لگتا ہے اور وہ ان سے پوچھتا ہے کیا اس بار وہ پچھلا والا دماغی حصہ ایکٹیویٹ ہوا تھا جس پر یہ منع کر دیتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے وہ پھر سے ایکٹیویٹ نہیں ہوا کرتے ہیں اور ہوش میں آتے ہی اسے پھر سے درد ہونے لگتا ہے ڈائریکٹر ان سے کہتا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹو جس پر یہ لوگ اس کا ایک ہاتھ کاٹنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے جونگ ای کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور وہ بینہ رکے اس کا ہاتھ کار دیتے ہیں پر اس کے دیماغ کا وہ پچھلا حصہ ابھی بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوا ہے اس لیے ڈائریکٹر اندر جاتا ہے تو جنگ ای پوچھتی ہے کہ کون ہو تم لوگ پر ڈائریکٹر بنا رکے ہی اس کے پیر میں گولیاں مارنے لگتا ہے جس سے جنگ ای بے ہوش ہو جاتی ہے ڈائریکٹر اسے پھر سے ایکٹیویٹ کرنے کو کہتا ہے پر سینٹس رہتے ہیں کہ یہ چالو نہیں ہو رہی جس پر ڈاکٹر یون کہتی ہے کہ اس کا کنٹرول میرے پاس ہے جس پر ڈائریکٹر ان کے اوپر گن تان دیتا ہے پر ڈاکٹر یون کہتی ہے کہ میں اسے ایکٹیویٹ نہیں کروں گی کیونکہ وہ اس کی ماں ہے اور وہ انہیں بار بار تڑھتے ہوئے نہیں بیٹھ سکتی پر تب یہاں پر پریسیڈنٹ کا بلاوہ آ جاتا ہے اور وہ ڈائریکٹر کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں اس کے بعد ڈاکٹر یون اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ اب اس لڑا کو اے آئی پروجیکٹ کو بند کرنا ہوگا اس کا سارا لیٹا مجھے بیجو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر یون پھر سے جونگ ای کو ایکٹیویٹ کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ آپ پر لوگوں نے بہت ظلم کیا ہے جس پر جونگ ای ان سے پوچھتی ہے کہ تو بتاؤ میری حالت اب کیسی ہے میں اپنا بدن محسوس نہیں کر پا رہی ڈاکٹر یون انہیں بتاتی ہیں کہ آپ اتنی زخمی نہیں ہے کہ مر جائیں کسی لیے آرام کیجئے تب ہی جونگ ای کے دماغ کا وہی پچھلا حصہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جونگ ای ان سے پوچھتی ہے کہ میری بیٹی کا آپریشن ہونے والا تھا تو بتاؤ وہ کیسی ہے یہ بات سن کر ڈاکٹر یون حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بچی ڈاکٹر یون ہی ہے ڈاکٹر یون اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ وہ بچی ٹھیک ہے اور آپریشن سکسسپل رہا یہ سن کر جونگ ای بہت خوش ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر یون بھی بہت ایموشنل ہو جاتی ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی میں اس کی ماں ہے اور وہ ابھی بھی زندہ ہیں جنہیں سب کچھ یاد ہے جونگ ای انہیں بتاتی ہے کہ میری بیٹی نے جانے سے پہلے مجھے ایک گڑیا دی تھی پر آج لڑائی کے دوران مجھ سے وہ کہیں ہو گئی مجھے اب بہت بڑا لگ رہا ہے اسی لیے میں نے جب ایک گڑیا دیکھی تو میرا دیان بھٹا گیا اور اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہمیشہ جونگ ای اسی جگہ پر آ کر مر جاتی ہے اس کے بعد ڈکٹر یون انہیں ڈی ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور رونے لگتی ہیں اس کے بعد اگلے دن جب دوبارہ سے جنگ ای کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ڈکٹر یون ٹیسٹ سے پہلے جنگ ای کے دیماغ سے اس کی بیٹی کی ساری یادیں مٹا دیتی ہیں جو بیٹی وہ خود ہی ہیں اور پھر وہ ایکٹیویشن سے پہلے جنگ ای کو بتاتی ہے کہ آپ کو شاید لگی کہ یہ سپنا چل رہا ہے پر میری آواز کو یاد رکھنا جنگ کے فوراں بعد آپ کو قومہ میں بھیج دیا جائے گا جس کے بعد کچھ لوگ آپ کے دیماغ کو اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ بنانے کی کوشش کریں گے اور اس طرح سے ڈکٹر یون اسے سب کچھ بتا دیتی ہیں اس کے بعد یہاں پر ڈائریکٹر بھی آ جاتا ہے پر آج یہ نراج ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ آج بھی کچھ نہیں ہونے والا اور پھر یہ لوگ ٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں اور جنگ ای پھر سے اپنی آخری لڑائی لڑنے لگتی ہے اور آخر تک پہنچ جاتی ہے پر اسی جگہ پہنچنے پر وہ پھر سے مر جاتی ہے پر تبھی سائنٹسٹ ڈائریکٹر سے کہتے ہیں کہ آج جنگ ای کا دیماغ کچھ کمزور سا لگ رہا تھا پر ڈائریکٹر اس پر دھیان نہیں دیتا اور اداس ہو کر جانے لگتا ہے اور پھر جب سائنٹسٹ اسے جگہتے ہیں تو یہ پہلے سے ہی ایکٹیویٹ تھی اور چکچاپ ان کے ساتھ جانے لگتی ہے پر ڈائریکٹر کا من نہیں مانتا اسی لئے وہ واپس آ جاتا ہے اور ٹیم سے کہتا ہے کہ مجھے آخری والا حصہ دوبارہ دکھاؤ اور جب یہ زوم کر کے دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس بار جنگ ای کو گولی نہیں لگی وہ پہلے ہی گر گئی تھی مطلب وہ ابھی بھی ایکٹیویٹ ہے اسی لئے ڈائریکٹر فوراً الارم بجوا دیتا ہے ادھر لفٹ میں جنگ ای بی لوگوں کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ڈائریکٹر اے آئی کومبیٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جو جنگ ای کو پکڑنے کے لئے چاروں طرف دھوننے لگتے ہیں ادھر جنگ ای بی ایک روم میں آ جاتی ہے جہاں اسے بہت سارے کلون ملتے ہیں پر یہ صرف اس کی خالی بوڈیز ہیں کیونکہ دیماغ تو صرف ایک ہی ہے تبھی یہاں پر اے آئی کومبیٹ بھی آ جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ جنگ ای سے لڑنے لگتے ہیں پر اے آئی کومبیٹ بھی کافی پاورپول ہے پر جنگ ای بھی ایک ماہر سپاہی ہے اسی لئے وہ ان سب کا جم کر مقابلہ کرتی ہے اور ان سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے پر تبھی یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے اور ادھر جنگ ای آئی کومبیٹ کو بھی ہرا دیتی ہے پر تبھی ایک اے آئی کومبیٹ آ کر اس کا سر پکڑ لیتا ہے پر تبھی پیچھے سے ڈکٹر یون آ کر اسے ڈی ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں اور جنگ ای سے کہتی ہے کہ میری آواز یاد ہے نا میں تمہیں بچانی کے لیے آئی ہوں اس کے بعد تبھی یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے اور وہ اندر آتے ہی جنگ ای کو شوٹ کر دیتے ہیں اور ڈکٹر یون ایک کومبیٹ روبوٹ کے ساتھ باہر چلی جاتی ہیں پر تبھی پولیس دیکھتی ہے کہ جنگ ای کا دماغ کھالی ہے اس لیے وہ جب سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ڈکٹر یون نے پہلے ہی جنگ ای کا دماغ نکال کر اے آئی کومبیٹ میں ڈال دیا ہے یعنی اب اے آئی کومبیٹ ای جنگ ای ہے پر جب تک پولیس اسے پکڑتی تب تک یہ لوگ ٹرین میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں پر تبھی انہیں ٹرین میں ڈائریکٹر ملتا ہے جو کہ ڈکٹر یون کی طرف بندوق تان کر کہتا ہے دکٹر یون کہتی ہے کہ میں نے پہلے ہی بیٹھ کی ساری یادیں مٹا دی ہیں پر ڈائریکٹر پھر بھی ڈکٹر یون کے گولی مار دیتا ہے جس پر یہ لوگ لڑنے لگتے ہیں اور اسی بیچ ٹرین اور تیز ہو جاتی ہے تب ہی ڈائریکٹر جنگ ای کو شیشہ توڑ کر باہر پھیک دیتا ہے پر جنگ ای ٹرین کی دوسری طرف سے اندر آ جاتی ہے اور ڈائریکٹر کو مارنے لگتی ہے پر تب یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے اور ان پر گولیا برطانہ شروع کر دیتی ہے اس کے بعد وہ لوگ ٹرین کے اندر آ جاتے ہیں پر جنگ ای ان سب کا جم کر مقابلہ کرتی ہے اور ایک ایک کر کے ان سب کو ہرا دیتی ہے اور ڈائریکٹر کو بھی ٹرین سے باہر پھیک دیتی ہے پر ڈائریکٹر بھی کم نہیں ہے وہ پھر سے ٹرین کے اندر واپس آ جاتا ہے اسی دوران دو ٹرینیں ٹکرا کر آپس میں اٹک جاتی ہیں اور یہ دونوں اس کے اندر لڑنے لگتے ہیں تب ہی ایک تیسری ٹرین بھی آ کر ٹکرا جاتی ہے پر تب ہی ڈکٹر یون اپنی ماں کی طرف کیبل پھیک دیتی ہے جسے پکڑ کر وہ اوپر آ جاتی ہے اور ڈائریکٹر ٹرین کے ساتھ نیچے گر جاتا ہے اور بلاسک ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈکٹر یون جنگی سے کہتی ہے کہ پولیس آتی ہی ہوگی جلدی یہاں سے چلی جاؤ میری فکر مت کرو مجھے کچھ نہیں ہوگا جتنی دور جا سکتی ہو اتنی دور چلے جاؤ پلیس آزاد ہو جاؤ اور چیلو اپنی زندگی اس کے بعد یہ ڈکٹر یون یعنی اپنی بیٹی سے گلے لگ کر یہاں سے چلے جاتی ہے اور دور جنگلوں میں پہنچ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ موی یہ ہے